وظائف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کسی کی اجازت سے پڑھیں تو کیا یہ درست ٹھیک بات ہے یہ؟ سارے وظائف کے بارے میں تو یہ نہیں ہے وہ وظائف کے جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں جیسے ہم نے کثیر بیان کیا ہے نا صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا تسبیحات ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الرظیم لا الہ الا اللہ تو ان کے پڑھنے کے اندر کوئی حرچ نہیں ہے یہ بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں ہاں اجازت سے پڑھیں گے تو اس کے فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جسے چلا کہتے نا کہ بقاعدہ ایک چلا کاٹا جاتا ہے وہ چلا ویسے تو چالیس دن کے اعتبار سے بولتا ہے لیکن سات دن کا بھی ہوتا ہے تین دن کا بھی ہوتا ہے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بقاعدہ عملیات کیے جاتے ہیں کچھ خاص یوں کہلے قوت پاور حاصل کرنے کے لیے ایسے جو وظائف ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر اجازت سے ہی کرنے چاہیے ورنہ اکثر و بیشتر اس کا سخت نقصان ہو جاتا ہے